مسل ٹیشوز سموتھ مسلز فستہ کانٹینٹس ڈیفینیشن اف سموتھ مسلز سٹرکچر اف سموتھ مسلز اینڈ فنکشن اف سموتھ مسلز پرنٹ سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے اگر ہم سموتھ مسلز کا جو ورڈ ہے اس کو دیکھیں سموتھ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو بلکل ملائم سی ہوتی ہے تو جو سکیلٹرل مسلز ہوتے ہیں یا کارڈیک مسلز ہوتے ہیں ان کے اوپر بقیدہ سٹرائیشن ہوتی ہے سموتھ مسلز کے سلز ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی سٹرائیشن ہے دیکھنا بلکل جوتے ہیں سموتھ اپیرنس دیتے ہیں یہ اسی وجہ سے ان کو جاؤ سموتھ مسلز کا نام دیا جاتا ہے تو بیسیکلی سموتھ مسلز آر دی ٹائپ ساف مسلز میکنگ دا انٹرنل آرگنز ویزرال آرگنز کو بناتے ہیں یہ تو دی آر سموتھ مسلز آر دی مسلز دی آر دی ٹائپ آف مسلز ویچ آر میکنگ آور انٹرنل آرگنز سپیشلی دا ہولو آرگنز ان دوز آرگن ویچ آرگن سم ٹائپ آف موڈیلٹی جو آرگنز کچھ نہ کچھ جا وہ موڈیلٹی جن کے اندر ہوتی ہے یا موویبنٹ ہوتی ہے سموتھ مسلز بھی جو ہے سکیلٹل مسلز کی طرح انورٹی بریٹس اور ورٹی بریٹس دونوں کے اندر پائے جاتے ہیں جنہاں اگر انورٹی بریٹس انیملز کے اندر بھی یہ ریپورٹڈ ہیں جبکہ ورٹی بریٹس انیملز کے اندر بھی سموتھ مسلز ریپورٹڈ ہیں سٹرکچر آف سموتھ مسلز سموتھ مسلز کے اگر ہم سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو بسیکلی دیہر میڈ اپ آف سپینڈل شیپ سیلز جس کے سیلز ہوتے ہیں وہ سپینڈل شیپس ہوتے ہیں سپینڈل چیز ایسی کو کہتے ہیں جو سائیڈ سے نیرو ہے اور درمیان سے براڈ ہوتی ہے جیسے آپ فش کو دیکھ لیں فش آگے انٹیریر اینڈ اور پوسٹیریر اینڈ دون جو سے ٹیپر کر رہی ہے نیرو ہو رہی ہوتی ہے جیسے درمیان سے جو ہوتی ہے براڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم سپنڈل شیپ کر کے سموتھ مسلز کے جو سیلز ہیں دیار سپنڈل ان شیپ دی فارمدہ شیٹس جیسے یہ بندلز نہیں بناتے ہیں جیسے سکیلٹر مسلز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جو سکیلٹر مسلز ہیں وہ بندلز بناتے ہیں جبکہ جو سموتھ مسلز ہوتے ہیں وہ ہم دور پر شیٹس کی فارمیں ارینج ہوتے ہیں نان سٹرائیٹڈ نان سٹرائیٹڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی ہمیں لائنز جو ہوتی ہیں وہ نظر دارک انڈ لائٹ جو بینڈز بنتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اس کے اوپر اندر امپورٹن پرپرپرٹی دیار دیار یونی نوکلیٹ یونی نوکلیٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے اندر ایک نوکلیس پا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابل میں سکیلٹر مسلز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دیار ملٹی نوکلیٹ ان کے اندر نوکلیس کا نمبر زیادہ ہوتا ہے سٹرکچر آف سموتھ مسلز اگر آپ اس کو اور سے دیکھیں تو دیفرنٹ سیلز ہوتے ہیں وہ سپنڈل شیپ ہیں سپنڈل کا مطلب اگر آگر تو یہ جہاں وہ زیادہ براڈ فارم میں موجود ہے اس طرح سے دیار ہیون نوکلیس ہر سیل کے اندر آپ کو ایک نوکلیس نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جہاں وہ کوئی سٹرائیشن اس کے اوپر نظر نہیں آ رہی آپ کو آل اصل آر نون سٹرائیٹیڈ تو یہ نون سٹرائیٹیڈ سیلز ہوں کے فنکشنز آپ سموتھ مسلز سموتھ مسلز کے لیے جیسے ابھی ہم نے کہا ہے کہ وہ انٹرنل باڈی آرگرنز کو بناتے ہیں تو انٹرنل باڈی آرگرنز کے اندر چونکہ انٹرنل باڈی آرگرنز ہماری کنٹرول میں نہیں ہے یعنی جو ہمارے جیسے ہمارے گیسٹر انٹرسٹانلی ٹریک جو ہے اس کے اندر آپ کو پتا کہ پیریسٹالٹسز ویوز ہوتی ہیں جو کھانے کو اگر لے کر چلتی ہیں اب کب پیریسٹالٹک ویوز چلنی ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اسی طرح سے ہمارے جو ہمارا کیڈنیز ہیں یا باقی جو یورینری سسٹم ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو یورین فارمیشن کا یا یورینیشن کا جو ہے وہ وہ عام طور پر سموتھ مسلز بناتے ہیں انوالنٹری کنٹرول جتنا بھی ہوتا ہے وہ سموتھ مسلز کے طرح ہوتا ہے تو دیار انوالنٹری مسلز ان کی وجہ سے جو کنٹرکٹائل موومنٹس ہوتی ہیں اس کے وجہ سے فنکشنل پر فارم ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ جب خوراک ہمارے ماؤت سے آگے چل جاتی ہے جیسے فیرنکس کو خوراک کراس کرتی ہے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا کچھ بھی اب فوڈ کتنی دیر سٹرومیک میں ٹھہرے گا کتنی دیر میں آگے انٹرسٹان کی طرف موو کرے گا یہ سارا سموتھ مسلز کی ویوز کنٹرول کریں گے اس کو اس لیے جو ہمارے انٹرنل باڈی آرگنز ہوتے ہیں ان کے اندر سموتھ مسلز جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر لانگیٹیوڈنل اور سرکلور رنگ بناتے ہیں یا جس کے وجہ سے جو آگے جن تو گیسٹر انٹرسنالی ٹریک کی موٹیلٹی ہے یورینیشن یورینیشن یہ اگین میں آپ بھی بتایا جیسے کڈنی سے جب فیلٹر ہوتا ہے جو جتنا ہمارے بلاڈ فیلٹر ہوتا تھا یورین بنتی ہے اب وہاں سے یورین جو ہے وہ الٹیمیٹی جائے گی یورینی بلیڈر کے اندر تو یورین کی جو موومنٹ ہے اس کو کنٹرول کریں گے ہمارے پاس جو سموتھ مسلز کنٹرول کریں گے اسی سے دیورنگ برت جب ایک یونگ بنت کی برت ہوتی ہے تو اس کے فیمل کے ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر جو مسل کنٹریکشن ہے جس کی وجہ سے یونگ بنت کی برت ہوگی باڈی سے باہر آتا ہے وہ سموتھ مسلز ہیں جو برت کے دوران پاور فول کنٹریکشن دیتے ہیں